سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں خیریت سے ہیں دو دن سے میڈیا پر سوشل میڈیا پر جو تیرے کے انصاف کے حامی ہیں وہ بھی بہت رونہ دھونا مچائے ہوئے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں تو میں اتواف سے پیٹرول کن پر ہی کھڑا ہوں اور میں نے سوچا آپ سے دو تین باتیں شیئر کرلوں بھارت جو ہمارا قریب ترین ملک ہے وہاں پر اس وقت پاکستانی حساب سے دو سو پینتالیس روپے لیٹر پیٹرول ہے اب اس کو آپ ترتیب دیکھیں دیکھیں ہر چیز کا موازنہ کیا جاتا ہے جیسے آپ ڈالر میں گنتے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا کل تو خیر ڈالر تقریباً بانوے پیسے گرہا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا اس وقت ہے کہ پاکستانی کرنسی کمدور ہو جاتی ہے پاکستانی کرنسی اور بھارت کا جو پیریٹی ریٹ ہے آپ گوگل کیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بھارت کے حساب سے پاکستان میں ست دو سو پینتالیس روپے پیٹرول ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ بھارت میں ڈیوٹیز اور باقی چیزیں بہت زیادہ فرق ہے پاکستان سے وہاں حکومت امیر ہے عوام غریب ہیں پاکستان میں یہ لٹیرے اور یہ باقی لوگ جو عوامی کہلاتے ہیں وہ عمیر ہیں حکومت غریب ہے حکومتیں بہت زیادہ کم ریٹ لگائیں خدا کے واسطے اپنے وزیراعظم کی قدر کر لیں اس انداز سے نہ کریں اتنا پروپیگنڈا نہ پھیلا ہے خاص طور سے میں ان پلاسٹک انصافین سے کہوں گا کہ ہوش کریں ہر وقت تنقید اچھی چیز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی تنقید سے لوگ باقی پھر بھٹکتے ہیں اگر لوگوں کو بھٹکا کے آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ بھول جائی ہے پھر آپ بھول جائی ہے آپ کے پاس فرشتہ بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا آپ یہ دیکھیں پاکستان کے جو پہلے ڈیوٹی لی جاتی تھی چوری کی جاتی تھی وہ نہیں لی جاتی حکومت نے اپنے پر لوڈ زیادہ لیا ہے بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ ہیں سوائے اس کے کہ جہاں سعودی عرب میں پاکستان سے کم ہے اور یوی میں پاکستان سے کم ہے کیونکہ خود وہ تیل پروڈیوز کرتے ہیں کیونکہ امریکہ کو آپ ڈالر کے ساتھ سے پیرڈی کریں امریکہ دنیا کا سعودی عرب کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے پیٹرول پیدا کرنے والا اس کے پیٹرول پاکستان سے مہنگ ہے بس یہی کہنا تو اپنے وزیراعظم کی قدر کرو بھائی خدا کے باستہ ہی حرکتیں مک کرو سلام علیکم ورحمت